بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی R4U Cooking & Vlog کے کچن میں آپ کو خوش آمدید اور آج بڑی کارامت ویڈیو ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ کے لئے جو سالن بچ جاتا ہے اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں ایک نئے انداز میں اس سے نیا سالن بنا سکتے ہیں ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی کارامت ویڈیو ہے نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور جو نئے ہیں پلیز ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اچھا جی اب یہاں پر میں نے چنے کی ڈال لی ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ دھونے کے بعد اس کو اور میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے گھنٹا تقریباً ہو چکا ہے یہ چھلکا ہے اس کا دیکھیں ڈال کے چھلکا بھی اُتر گیا ہے ایک گھنٹا کیونکہ ہو چکا ہے اس لئے ڈال نرم ہو گئی ہے تو آپ کوئی بھی ڈال لے سکتے ہیں میں نے چنے کیلئے آپ مونگ مسور کوئی بھی ڈال لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس تھا گوشت کا بچا ہوا سالن کل جو گوشت بنایا تھا اس کا سالن جو ہے وہ بچ گیا تھا کچھ تو اس سے ہم بنائیں گے ایک نیا سالن ایک نئی چیز جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا بنانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور یہاں پر میں ڈالوں گی پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پانی شامل کروں گی کہ ڈال گلنے کے بعد ہمارے پاس ڈال میں جتنی ہمیں گریوی چاہیئے جتنی پتلی ہمیں ڈال چاہیئے ہمارے پاس اتنی پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پر تقریبا میں نے تین گلاس پانی شامل کیا ہے کیونکہ دال ہمارے پاس ہے اب یہاں پر مسالے میں شامل کروں گی چونکہ اس سالن میں پہلے سے بھی مسالے موجود ہیں اس لئے میں کم کم مسالے ڈالوں گی ایک چاہے چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چاہے چمچ لال میرچ پاودر آدھی چاہے چمچ حلدی دو چھٹکی کلونجی چنے کی دال ہے تو کلونجی ڈالنا بہت ضروری ہے اور دھنیا پاودر آدھی چاہے چمچ زیرا پاودر آدھی چاہے چمچ سے تھوڑا کم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تمام مسالے میں اس میں ڈال دیئے اس کو ہم مکس کر دیں گے اور چنے کی دال اس میں شامل کر دیتے ہیں تو چنے کی دال شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دال ہے وہ میں ہاتھ سے ڈال دیتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے مشکل ہو رہا ہے ڈال گرنے کا خطر ہے ڈال ہم نے ڈال دی ہے یہ دیکھیں چنے کی دال ہم نے ڈال دی ہے اب ہم ککر کا ڈھکن بند کرتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو چلنے دیتے ہیں تقریباً 20 منٹ کے بعد میں نے ککر کھولا ہے تو ماشاءاللہ دال کل چکی ہے جیسے مجھے چاہیے تھی ویسی ہی دال ہوگی ہے میں نے اس کو زیادہ بھولی ہوئی نہیں بنانا تھوڑی سی کھڑی اور تھوڑی سی بھولی ہوئی بس دال مجھے چاہیے یہاں پر میں اس میں لیمون نچوڑ دیتی ہوں آدھا یہاں پر آپ نمک میں چیک کر سکتے ہیں آدھا میں نے اس میں لیمون نچوڑ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں یہاں پر میں نے گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ یہاں پر ہم گھی تھوڑا کم استعمال کریں گے کیونکہ سالن میں پہلے سے گھی جو تھا وہ موجود تھا اب تڑکے میں جو چیزیں شامل کرنی ہیں اس میں ڈال رہی ہوں بلکل تھوڑی سی پیاز زیادہ پیاز مت ڈالیں کیونکہ پیاز پہلے سے اس میں موجود تھی بلکل تھوڑی اثر وائز یہ میٹھا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد میں ڈالیں گی اس میں لیسن تقریباً چارج اوڑے لیسن کے میں نے باریک کاٹ دیا ہیں چوف کر لیا ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلکا سنیلی کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھا ٹھیک ہے اور یہاں پر دو دے دھری مرچے تھی وہ میں نے کٹ بھی ہیں وہ بھی میں ڈالوں گی بہت زبردست خوشبو آتی ہے لک بہت اچھی ہو جاتی ہے سالن کی اور اس کے لئے تیز بہت اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے مام چیزوں کو ہم نے سنیری کرنا ہے اچھا جب تک سنیری ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں مزید کیا کریں یہاں پر سالن میں ڈال رہے ہیں پسا ہوا گرم مسالا آدھی چائے کی چھم مچ ٹھیک ہے کوئیس ہی رہنے دینا ہم نے مکس نہیں کرنا اور یہاں پر ہمارا تیار ہو گیا ہم نے یہ اٹھا کر ہم نے یہ اٹھا کر ہم نے یہ اٹھا کر گرم مسالے کے اوپر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں پہلے میں اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مکس کر لیا ہم نے اس کو اب میں اس کی فائنل لوک آپ کرنا تو دیکھیں جی ہمارا دالگوشت تیار ہے اس کی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی نیا لوک اس کے آ چکی ہے تو آج کی نسبی اگر پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو پلیز نیاں تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت لیجئے اللہ حافظ